جب اللہ رضی اللہ صاحب خادم حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے جناز ہوا تو دنیا کی تاریخ نے دیکھ لیا کہ ان کے جنازے میں یہ سارا آپ کا مینار پاکستان کا گرون بھر گیا تھا اور جب جناب والا باقی انتخابات تو بعد میں ہوں گے بلدی آتی الیکشن ہو گئے ہم نے پوچھا بھئی یہ ٹیل پی والے حباب کتنے کام ہیں اب ہو گئے کچھ نہیں کہاں گئی آپ کی وہ سنیت کہاں گئی آپ کی وہ کوششیں خادم حسین رضی صاحب کے لیے جانے سارا نعرے لگانے ڈاکٹر آسف صاحب کے لیے آپ کی جانے سارا نعرے یہ کہاں جاتے ہیں جب تک آپ اپنی سیاسی قوت میں متحد نہیں ہوتے ہیں اور ایک سیاسی قوت نہیں بنتی ہے تو خالی دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا ہے اس لیے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب متحد ہو کر ڈاکٹر صاحب سے بہتر آپ کے پاس کوئی عالم ہے تو مجھے دکھا دیں ڈاکٹر صاحب سے بہتر آپ کے پاس کوئی قیاد ہے تو مجھے بتا دیں اگر ڈاکٹر صاحب سے بہتر آپ کے پاس سنی کوئی پیشوہ نہیں ہے علم میں عمل میں تقوی میں اخلاص میں محنت میں تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ رہ کر سنیت کے ساتھ تم کیا وفاداری کر رہے ہو اس لیے کہ ان سے بہتر ہمیں کوئی سنیت کا پیشوہ نظر نہیں آ رہا ہے ان سے بہتر علم و عمل میں فضل و کمال میں اخلاص و سچائی میں کوئی پیشوہ نہیں آ رہا ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں تمام سنی علماء کو بھی مشایف کو بھی عوام کو بھی نوجوانوں کو بھی بزرگوں کو بھی کہ خدا کے واسطے اپنی کوئی درست قیادت آگے لائیں اور سب اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ لگ جائیں اور نظام مصطفیٰ کے بچانے کے لیے اپنے رات دن کی کوشش لاہور کو کہتے ہیں دل پاکستان اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا جسم کے اندر گوشت کا لوتا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے اگر یہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہے اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہے لاہور پاکستان کا دل ہے لاہور کے رہنے والوں اگر دل بننا چاہتے ہو تو جناب رسول اللہ اور حضور کے آل بیت صحابہ اکرام کے ساتھ اور میرے قائد حضرت اللہ و نورانی صاحب نے اور اس وقت اہل سنت کے قائد ڈاکٹر صاحب نے جو پرٹ فارم شروع کیا ہے اگر اخلاص کے ساتھ تم ان کے ساتھ دو گے تو پورا پاکستان درست رہے گا اگر تم لوگوں نے اس بارے میں سچائی اور اخلاص نہیں دکھائی تو پاکستان سارا منافقت میں ڈوب جائے گا آپ دل پاکستان کے رہنے والے ہو آپ سے سب سے گزارش ہے اور ہم نے الحمدللہ نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رفاقت کی ان کے دور میں بھی ہم نے جمعیت علماء پاکستان کو ٹکڑا ہونے نہیں دیا آپ کے مثال کے بعد بھی ہم نے اپنے برورستان میں بھی تک اس کی ٹکڑے نہیں ہیں سلامت ہے آپ لوگوں نے جمعیت علماء پاکستان کو ٹوڑ تار کے ٹکڑے کر دیئے ایک گروپ وہ بن گیا کہاں رہی جمعیت کی بنیادیں کہاں رہے نورانی صاحب کے وہ کوششیں نظام مصطفیٰ کے خیام کے لئے انہوں نے جو رات دن زندگی کے لمحات اپنے نصار کر دیئے وہ سمرات کہاں گئے اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے جب اللہ رضی صاحب خادم حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے جناز ہوا تو دنیا کی تاریخ نے دیکھ لیا کہ ان کے جنازے میں یہ سارا آپ کا مینال پاکستان کا گرون بھر گیا تھا ہم یہاں نہیں تھے میڈیا میں دیکھ رہے تھے پتہ چلا کہ سننیوں کا سنندر ہے اور جب جناب والا باقی انتخابات تو بعد میں ہوں گے بلدی آتی الیکشن ہو گئے ہم نے پوچھا بھئی یہ ٹی ایل پی والے حباب کتنے کام ہیں اب ہو گئے کچھ نہیں کہاں گئے آپ کی وہ سنیت کہاں گئے آپ کی وہ کوششیں خادم حسین عزمی صاحب کے لیے جاننے ساتھ نعرے لگانے ڈاکٹر حسین صاحب کے لیے آپ کی جاننے ساتھ نعرے یہ کہاں جاتے ہیں جب تک آپ اپنی سیاسی قوت میں متحد نہیں ہوتے ہیں اور ایک سیاسی قوت نہیں بنتی ہے تو خالی دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا ہے پیران نظام کو بھی میں عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے اگر پیر بننا چاہتے ہو حق میں سچے پیر ہو آپ کو پیپلز پارٹی مسلم لیگ ٹی پی ٹی آئی وغیرہ میں جاننے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے آپ کی زندگی اور موت تہدی کے نظام مصطفیٰ اور اولکستان کے ساتھ ہمارے یہ پرانے ساتھ میں سے ہے ماشاءاللہ یہ سب نورانی صاحب کے جاننسار ساتھی لیکن نورانی صاحب کے وصال کے بعد جمعیت کو سنبھالا نہیں جی میں چکڑوں میں بڑھ گئی کمزور ہو گئی عوام دل بدداشتہ ہو گیا اس لیے میں تمام اہل سنت کے حباب ہیں باہر سے آئے ہوئے خاص طور لاہور کے علماء لاہور کے عوام ان سے میری گزارش ہے کہ جب تک آپ اپنے لیے کوئی متحدہ سنی فریڈ فارم نہیں بنائیں گے تو صرف صرف دعائی کلمات سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا سیاسی اقومت ہوگی تب تو آپ آگے کچھ مسئلہ کا اور اپنے نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی پروگرام بڑھا سکتے ہیں ملک میں جو تباہی آ رہی ہے اس وقت غیرون نے جنابیوالا چپ چپ کر کے کرسیوں کے پیچھے اپنے آپ کو چپا کر اور ملک کو تباہی دے گیا ہے ملک کے اندر مانگائی اور مصیبت اور بدعملی کی وہ جو تباہی آ رہی ہے یہ سب کے لیے خطرناک ہے اس لیے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب متحد ہو کر ڈاکٹر صاحب سے بہتر آپ کے پاس کوئی عالم ہے تو مجھے دکھا دیں ڈاکٹر صاحب سے بہتر آپ کے پاس کوئی قیاد ہے تو مجھے بتا دیں اگر ڈاکٹر صاحب سے بہتر آپ کے پاس سنیت کوئی پیشوہ نہیں ہے علم میں عمل میں تقوی میں اخلاص میں محنت میں تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ رہ کر سنیت کے ساتھ تم کیا وفاداری کر رہے ہو اس لیے آپ ادراس سے گزارش ہے یہ ٹولوں میں بٹے کو چھوڑ دیں اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اگر آپ بیعت کریں گے بھی انشاءاللہ آپ کی بیعتیں سیحہ ہوگی اس لیے کہ ان سے بہتر ہمیں کوئی سنیت کا پیشوہ نظر نہیں آ رہا ہے ان سے بہتر علم و عمل میں فضل و کمال میں اخلاص اسے چاہیے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں تمام سنی علماء کو بھی مشایف کو بھی عوام کو بھی نوجوانوں کو بھی بزرگوں کو بھی کہ خدا کے واسطے اپنی کوئی درست قیادت آگے لائیں اور سب اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ لگ جائیں اور نظر مصطفیٰ کے بچانے کے لیے اپنے رات دن کی کوششوں کو ایک بنائیں تو انشاءاللہ کامیابی دور نہیں ہے اہل سنت کے لیے کیونکہ یہ سب سے پیاری جماعت ہے پاکستان کے بانی بھی یہی ہے اور پاکستان کے بچانے والی بھی یہی ہوں گے